اسلام علیکم guys welcome back to my youtube channel اور یہ ہنڈی روٹی vlogز امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ایک دم ٹھیک ہیں آج کے مارے ریسپی ہے چکن میکرونی آئیں دیکھیں یہ کس طرح بنائی جاتی ہے اور اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی ہم نے یہاں پر پہلے پانی لے لیا ہے میکرونی کو اُبالنے کے لئے اس کو ہم نے اچھی طرح سے اُبالا آنے دینا ہے جب ہی اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا پھر یہاں پر ہم نے اس کے اندر ایک باول یا پھر ایک پیکٹ کے قریب ہم نے اس کے اندر میکرونی شامل کر دی ہے ہم نے اس کے اندر یہ ایک پیکٹ میکرونی شامل کر دی ہے میکرونی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر اس طرح سے ایک دفعہ چمچ لازمی پھیرنا ہے تاکہ جو میکرونی ہے وہ اکٹھی نہ رہے اور نہیں تو یہ جڑ جائے گی اور یہ اچھی سے بوائل نہیں ہوگی اسی لئے اس کے اندر ایک دفعہ اس طرح چمچ پھیڑنا بہت ضروری ہے پھر ہم نے یہاں پر اس کے اندر شامل کر دیا ہے جی ایک ٹیبل سپون نمک اور یہ دیکھیں جی یہاں پر نمک شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر کے اب کور کر کے کک ہونے کے لئے رکھ دینا ہے جب تک جو میکرونی ہے وہ اچھی طرح سے کک نہیں ہو جاتی دوسری سائٹ پر ہم نے یہ ایک کڑھائی لیا ہے اس کے اندر ہم نے تین ٹیبل سپون کے قریب آئل شامل کر دیا ہے وڈ ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر گارلک پیسٹ لسن کا ہم نے اس کے اندر پیسٹ شامل کر دیا ہے اب ہم نے اسے اچھی طرح سے کک کر لینا ہے جب تک جو لسن کا کلر ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا اور یہاں پر یہ دیکھیں جی لسن جو ہے وہ بہت اچھے سے کک ہو گیا ہے تو اب ہم نے یہاں پر اس کے اندر یہ آدھا کلو ہم نے بون لیس چکن لیا تھا اس کو ہم نے اس طرح سے کیوز میں کٹ کر لیا تھا وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب ہم نے اسے اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے جب تک جس کا کلر ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا اور یہ دیکھیں جی یہاں پر جو ہے چکن کا کلر بہت اچھے سے چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور جب چکن کا کلر اس طرح سے چینج ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم نے اسے میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اس کے اندر کوئی کچھاپن باقی نہ رہے اسی لئے ہم نے اسے اچھی طرح سے اس پوائنٹ پر کک کر لینا ہے اور جب چکن اچھی طرح سے کک ہو جائے گا پھر یہاں پر ہم اس کے اندر شامل کریں گے سبزیاں آپ چاہیں تو آپ کو جون سے سبزیاں پسند ہیں آپ وہ شامل کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر ایک گاجر اور ایک شملا میرچ لی تھی اس کو ہم نے اس طرح سے باریک باریک سلائسز میں کٹ کر لیا تھا وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں ہاں سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اسے مکس کر لینا ہے دو منٹ ان سبزیاں کو کک کرنے کے بعد پھر ہم یہاں پر اس کے اندر شامل کریں گے بند گوبی ہم نے یہ سبزیاں پہلے اسی لئے شامل کی تھی تاکہ یہ تھوڑا کک ہونے میں زیادہ ٹائم لیتی ہیں اس لئے ہم نے اس کو پہلے شامل کیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کے اندر شامل کر دی ہے یہ ہاف ہم نے بند گوبی لی تھی ہاف ہم نے اس طرح سے باری باری چوک کر لیا تھا وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب ہم نے اسے بہت اچھے سے مکس کرتے ہوئے کک کر لینا ہے بلکل ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر کک کریں گے اور اس کے اندر چمچ چلاتے رہیں گے تمام سبزیاں شامل کرنے کے بعد اب ہم نے اسے اسی طرح سے مکس کرتے ہوئے میڈیم فلیم پر ہم اسے کک کر لیں گے پھر ہم یہاں پر اس کے اندر شامل کریں گے سپائسز ہم نے یہاں پر ہاف ٹی سپون اس کے اندر بلیک پیپر پاوڈر شامل کر دیا ہے اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر پاوڈر اویلیبل ہے تو آپ وہ بھی اس کے اندر اس کی جگہ شامل کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر اس کے اندر بلیک پیپر پاوڈر شامل کر دیا ہے ہاف ٹی سپون پھر یہاں پر ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے 1.5 ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس آپ چاہیں تو یہاں پر ریڈ چیلی فلیکس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی کھانا نہیں پسند تو آپ اس کے اندر ریڈ چیلی فلیکس سکپ کر سکتے ہیں پھر یہاں پر ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے 1.5 ٹی سپون ریڈ چیلی پاودر اور 1.4 ٹی سپون ہم نے اس کے اندر چائنیز نمک شامل کر دیا ہے چائنیز نمک 1 فورتھ ٹی سپون یا پھر ایک چھٹکی ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے پھر ہم نے یہاں پر اس کے اندر 1 ٹی سپون اس کے اندر ہم نے نمک شامل کر دیا ہے نمک کی کوانٹیٹی یہاں پر کم ہی رکھنی ہے کیونکہ ہم نے میکرونی میں آلریڈی نمک شامل کیا ہوا ہے اس کو ہم نے نمک دال کر اُبالا تھا اس لئے یہاں پر ہم اس کے اندر نمک کی کوانٹیٹی جو ہے وہ کم رکھیں گے اب ہم نے یہ تمام سپائسز شامل کرنے کے بعد اسے میڈیم فلیم پر بہت اچھے سے کوک کر لینا ہے تاکہ جو سبزیاں ہیں اور جو چکن ہیں وہ بہت اچھے سے کوک ہو جائے اور جو سپائسز ہیں ان کے اندر بھی کوئی کچھاپن باقی نہ آ رہے پھر یہاں پر ہم اس کے اندر شامل کریں گے سویا سوس ہم نے یہاں پر اس کے اندر ڈاک سویا سوس شامل کی ہے ہم نے اس کے اندر 1.5 ٹی بل سپون سویا سوس کا شامل کر دیا ہے 1.5 ٹی بل سپون شامل کرنے کے بعد سویا سوس پھر ہم یہاں پر اس کے اندر شامل کر رہے ہیں 1 ٹی بل سپون ڈاک چیلی سوس ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے جسے ہوت سوس بھی کہا جاتا ہے وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دی ہے اس کی کوانٹریٹی آپ کمیت زیادہ کر سکتے ہیں اپنے سپائس کے حساب سے پھر ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے کوک کر لینا ہے پھر ہم یہاں پر اس کے اندر شامل کر رہے ہیں سفید سرکہ ہم نے یہاں پر دو ٹیبل سپن کے قریب اس کے اندر سفید سرکہ شامل کر دیا ہے اور پھر ہم نے اسے اچھے طرح سے مکس کٹ کے کوک کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اسے مکس کرتے ہوئے کوک کر لیا ہے میڈیم فلیم پر اور یہ دیکھیں یہاں پر اس کا آئل بہت اچھے سے سپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر اس کے نیکس ٹیپ کی طرف جائیں گے ہم نے یہاں پر اس کے اندر شامل کی ہے کیچپ ہم نے یہاں پر اس کے اندر تین ٹیبل سپون کیچپ کے شامل کر دی ہیں ٹماٹو کیچپ ہم نے یہاں پر اس کے اندر شامل کر دی ہے اب ہم یہاں پر اس کے اندر تین ٹیبل سپون ہی مایونیز شامل کر رہے ہیں ہم نے یہاں پر کلاسک مایونیز شامل کی ہے اس کے اندر تری ٹیبل سپون اور پھر ہم نے اسے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے چکن کے ساتھ سبزیوں کے ساتھ اور یہ دیکھیں جی ہم نے اسے اسی طرح سے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے سبزیوں کے ساتھ پھر ہم یہاں پر اس کے اندر شامل کریں گے یہ میکرونی ہم نے یہ ایک پیکٹ جو میکرونی بوائل کی تھی وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ دیکھیں جی ہم نے یہاں پر یہ اس کے اندر تمام میکرونی جو ہے وہ شامل کر دینی ہے تمام میکرونی شامل کرنے کے بعد اب ہم نے اسے بہت اچھے سے ان تمام چیزوں کے ساتھ جس کا مسالہ ریڈی کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے بہت اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور یہ مکس کرنے کے بعد جو میکرونی ہے وہ بلکل ریڈی ہے سرونگ کے لیے اور یہ دیکھیں جی جو ہماری میکرونی ہے وہ بہت مزیدار سی ریڈی ہے تو اب ہم اسے ڈی شاوٹ کریں گے اور سرف کریں گے آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے اپنی دعوتوں پہ عید پہ آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کریں اپنی افطار پارٹیز میں اور یہ دیکھیں جی یہ ڈی شاوٹ کرنے کے بعد ہماری میکرونی بلکل ریڈی ہے مجھے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اور ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو مزید ریسپیز کے لیے آپ ہماری چینل کو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز کو ناوٹفیکشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہیں آپ کا ہماری ویڈیو کو ان تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپنی دعاوں میں آدھ رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اب میں اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں اللہ حافظ